ہلو دوستو نمسکار آپ کا سواگت ہے ہمارے چانل ڈیلی ہیل ٹپس پر تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں چھانگوں کے بیچ میں خجلی داد اور کالا پندور کرنے کے لیے کچھ ہومنی میڈیز کے بارے میں دیکھیں برسات کے موسم میں ریشوس اور خجلی ہونا بہت ہی کامن بات ہے خاص کر کے جب اگر بات ہو چھانگوں کے بیچ میں خجلی کی کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ دراصل دوستو میں آپ کو بتا دوں ایسا اسی لیے ہے کیونکہ یہ جگہ گرمہ یومیڈ اور ڈارک ہوتی ہیں جسے کہ اس جگہ پہ ہوا نہیں پہنچواتی ہیں یہ کئی آنطرک اور بہاری کارکوں کے کارن بھی ہو سکتا ہے جسے کہ ہمارے جھانگوں کے بیچ میں بیکٹیریاز اور یسٹ کے پیدا ہونے کے لیے ایک آدر شواتاورن بن جاتا ہے پر دوستو یہاں پہ خجلی کرنا نہ آپ کے لیے شرمندگی کا کارن بن سکتا ہے کیونکہ جھانگوں میں خجلی ہونا ایک ایسی جگہ ہے دوستو جہاں پہ آپ کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ کسی کی بھی سامنے نہ خجا نہیں سکتے ہیں آپ شرمندگی فیل کرتے ہیں یہ بہت ہی کامن بات ہے اس کے علاوہ دوستو جب آپ لگاتا جھانگوں میں خجاتے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ کے تچا کو بھی نقصان چھیلنا پڑتا ہے بار بار خجانی سے جھانگوں کی بیچ کی تچا میں زخم ہو جاتے ہیں اسی لیے سے بچنا بہت ضروری ہے تو آئیے جھانتے ہیں سب سے پہلے جو جھانگوں میں خجلی ہوتی ہیں اس کے لکشن کیا ہوتے ہیں اس کے بعد میں ایسے چھٹکارا پانی کے لیے ہومنے میلیز جانیں گے جو ہنبیٹ پرسن ایفیکٹیو ہوں گے تو دوستو اس میں سب سے پہلے ساکرمت کشیتر میں لگاتا آپ کو خجلی ہوتی رہتی ہیں اچھنگ بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں پربھاوی جگہ پر لالپن ہو جاتی ہیں ہلکی اتیکھی جلن بھی ہوتی ہیں توجہہ فٹ جاتی ہیں یا چھل جاتی ہیں وہاں کے توجہہ کا رنگ میں پریوردن آ جاتا ہے یعنی چینجز آ جاتے ہیں اور اینٹی اچھنگ کریم لگانی پر بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور اسے ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ سمیں لگ جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے دوستو آپ کو جھانگوں میں انفکشن ہوا ہے تو اسے چھٹکارا پانی کے لئے سب سے پہلے آپ نمک کے گنگونے پانی سے نہائیں نمک کے پانی سے نہانے سے نہ انفکشن میں فائدہ ہوتا ہے انفکشن کم ہو جاتا ہے تو اس کے لئے گھر میں پریوردن آ جاتا ہے نمک کو تیسے چالیس منٹ کے لئے گنگونے پانی میں ڈال کر رکھئے اور جب پانی ہلکا گنگونہ رہے تو آپ اسے نہانے ہی شکا ٹھیک ہے تو نیکسٹ آپ ناریل تیل کا استعمال کریں دوستو ناریل تیل سکن کی سمسیاؤں کے لئے کافی فائدہ من ہوتی ہیں یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں ایسا اسی لئے کیونکہ ناریل تیل میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل گن پائے جاتے ہیں جو کی نار شریر میں پڑھنے والے ریشس اور ایلرڈی کو دور کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ناریل تیل جو گرنیوں میں آپ کے سکن کو تھنڈا پہنچاتے ہیں یا پھر اگر آپ کو ایلرڈی ہوئی ہے تو اسے بھی کم کر کے سکن میں تھنڈا پہنچاتے ہیں اس کے لئے آپ آملا کی گھٹلی کو چلا کر راکھ کر لی چھے پھر اس مینہ تھوڑی سی ماترہ میں ناریل کے تیل کو مکس کر کے سپیسٹ کو خوشلی والی جکہ پہ لگائیں ایک گھنٹے میں ہی نا دوستو آپ کی جو خوشلی ہے وہ سماپ سوچائے گے اور دوبارہ آپ کو خوشلی نہیں ہوگی اس اپائے کو آپ لگاتا تین دن تک کیچے پوری خوشلی اور ساتھی رائشت کم ہو جائیں گے تیسری اپائے میں آپ کپور کا استعمال کریں کپور کے مادھیم سے بھی چھانگوں کی بیٹھ کی خوشلی کو دور کیا جا سکتا ہے اور یہ بہت ہی ایفیکٹیو اپائے بھی ہے ایسے میں آپ کپور کے پاوڈر کو رات کو سننی سے پہلے پرہاویت ستھان پر لگائیں اس کیڑیا آپ ناریل تیل میں سے مکس کیچے گا ایسا کرنے سے خوشلی میں آپ کو ترنتی آرام ملے گا اس اپائے کو بھی آپ کو تین دن تک کرنا ہے نیکس دوستو آپ آلویرہ جھلکہ استعمال کریں آلویرہ نہ دوستو ہمارے ہیلت کے ساتھ ہی تچھا کے لیے بھی بہت ہی اچھا آئیورویدک انفریڈینٹ ہے اس سے آپ اپنے بالو اور تچھا کو سندر بھی بنا سکتے ہیں ساتھ یہ رائشت کو بھی دور کرنے کا کام کرتا ہے آلویرہ نہ دوستو آپ کو ترنتی جو ہے جو جھانگوں کی بیچ میں رائشت ہو جاتے ہیں اسے سند کرنے اور ساتھی اسے کم کرنے کا کام کرتے ہیں آلویرہ کے پتی سے تھوڑا سا جھل نکال لیں اور ایک سمودھ پیچ بنا لیں یہ کسی بھی خوشلی اور سکھے پن کو رکنی کا ہیلپ کرتا ہے ایسی میں آپ کوٹن پیٹ کے مدد سے دوستو جہاں پر بھی آپ کو رائشت سے خوشلی ہے وہاں پر آلویرہ جھل کو لگا لی پھر دیکھیں کیسے آپ کو مینٹوں میں ہی جو خوشلی اور ساتھی ہی لالپن ہے اسے ہرامل جائے گا روز رات میں آپ یہ پائے کیچھے گا نیکسٹ آپ نیم کا استعمال کریں دوستو نیم میرا انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل گن ہوتے ہیں جو کی سانکرمن کا علاج کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں آپ پانچ سو گرام پانی میں ایک مٹھی نیم کی پتیاں ملائیں اور اس پانی کو دس منی تک اوبالیں پانی کے تھنڈا ہونے پر اسے اپنی گپتانگوں میں دو سے تین بارہ آپ جو ہے اسے دھویں اس سے ندوستو آپ پائیں گے کہ جو آپ کو خوشلی ہو رہی تھی وہ ایک دن میں ہی کم ہو جائے گی آپ ندوستو نیم کے پیسٹ میں نالیل کے تیل کو مکس کر کے بھی لگائیں گے تو خوشلی میں آپ کو آرام ملے گا 20 منٹ تک آپ کو اس پیسٹ کو وہاں پہ لگانا ہے جہاں پہ آپ کو خوشلی ہے ایک دن میں ہی خوشلی سے آپ کو رہات مل جائے گی بہت ایفیکٹیو پائے ہیں ساری آپ کو ای بھی ایک پائے بھی ٹرائے کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور جھانگوں کی خوشلی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ملے گا اسی لئے آئے سے آج ہی ٹرائے کیشے گا اور خوشلی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں